ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہمارا آج کیا موضوع جامعات میں پنجابی تحقیق کے حوالے سے ہے اور آج ہم لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی لاہور کے لئے لکھے گئے پی ایش ڈی کے مقالے پنجابی زبان دے ودا تے کھلار ویچ پاکستانی پنجابی فلم انڈسٹری دا حصہ انیس سو پچانوے توں دوہزار پندرہ تک کے بارے میں اظہار خیال کرے گئے یہ مقالہ محترمہ سونیا اللہ رکھا نے لکھا جبکہ نگرانے مقالہ ڈاکٹر مجاہدہ بٹھ تھی اور یہ مقالہ دوہزار سترہ میں جمع کروایا گیا فلم ابلاغ کا ایک معثر ذریعہ ہے یہ نہ صرف تفریقہ ذریعہ بلکہ معاشرتی معاشی سیاسی ثقافتی مذہبی اور تلیمی مقاصد کے لئے ایک اہم ہتھیار کا درجہ رکھتی ہے فلم میں کسی بھی ملک و قوم کے عدب سماج اور ثقافت کی پہچان اور اکاس بھی ہوتی ہے زیر نظر مقالہ چھے گواب پر مشتمل ہے پہلا باب تعارف کے عنوان سے ہے جس میں سابقہ مواد کا جائزہ مقاصد تحقیق موضوع کی اہمیت طریقہ تحقیق اور حدود کار پر گفتگو کی گئی ہے دوسرا باب سابقہ مواد کا جائزہ کے عنوان سے ہے ابتدا میں ابلاغ کی تعریف و مفہوم کو بیان کیا گیا ہے یہاں ابلاغ کی بنیادی دو اقسام یعنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے فلم کے لغوی استلاحی مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے فلموں کی بارہ اقسام میں تاریخی، سماجی، مذہبی، کاسٹیوم، قومی، مزاہیہ، جاسوسی، انٹی کرائم، میوزیکل، اسسسٹنٹ، تجرباتی اور جنگی وغیرہ جیسی اقسام کو بیان کیا گیا ہے دوسرے باب میں فلموں کی اجاد کب ہوئی؟ برے صغیر پاکو ہند میں فلم کی تاریخ کیا ہے؟ پنجابی فلموں کا آغاز و افتقا جیسے زیلی عنوانات بھی اسی باب میں درج ہیں مقالے کا تیسرا باب طریقہ کار کے عنوان سے ہے اس باب میں دو سو اٹھائیس کے قریب فلموں کی کہانیاں کردار، گیت، موسیقی، تکنیک، زبان، معاشی، ثقافتی، عدبی حوالوں سے گفتگو کی گئی ہیں ان تمام موضوعات کے لیے مواد مختلف کہانی نویسوں، فلم سازوں یعنی پروڈیوسروں، اداکاروں، ڈائریکٹروں کے علاوہ سی ڈیز، کتب، رسائل، پمفلٹ، اخبارات، مقالجات اور انٹرنیٹ سے مدد لی گئی ہیں مقالے کا چوتھا باب با عنوان پاکستانی پنجابی فلم دا پنجابی دے وداوچ حصہ ہے جسے دو حصوں میں بانٹا گیا ہے حصہ اول پاکستانی پنجابی فلمہ تحقیقی ویروہ اور پاکستانی پنجابی فلمہ دا پنجابی زبان تسکافت دے وداوچ حصہ کے زیلی عنوان سے ہے حصہ اول میں انیس سو پچانوے سے دو ہزار پندرہ تک بننے والی فلموں کی کہانیوں کو مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ فلم کا نام، اداکار، فلم ساز، موسیقار، اداکار اور نمائش کی تاریخ بھی درج ہے محترمہ سونی آلہ رکھا کہ اس مقالے کا پانچویں باب پاکستانی پنجابی فلم انڈسٹری دا پنجابی دے وداوچ حصہ کے عنوان سے ہے زیلی عنوانات میں فلم انڈسٹری، پاکستانی فلم انڈسٹری دا حصہ جسے مزید زیلی عنوانات جیسے معاشی حصہ، عدبی حصہ اور معاشرتی دے وسیبی حصہ میں تقسیم کیا گیا ہے مقالے کا چھٹا اور آخری باب سٹا حاصلات سفارشات کے عنوان سے ہے مقالہ نگار کے خیال میں پنجابی فلم انڈسٹری نے پنجابی زبان کے فروغ میں نمائع کردار ادا کیا ہے مقالے کی خصوصیت یہ ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود مقالہ نگار نے انتہائی تندہی اور محنت سے یہ مقالہ لکھا ہے یہ تھا کچھ مختصر احوال محترمہ سونی آلہ رکھا کے لکھے ہوئے پی ایچ ڈی کے مقالے پنجابی زبان دے وداد اکھلار ویچ پاکستانی پنجابی فلم انڈسٹری دا حصہ انیس سو پچانوے تو دوہزار پندرہ تک یہ مقالہ لاہور کالج برائے خواتین یونویسٹی لاہور کے لیے دوہزار سترہ میں لکھا گیا اور اس کی نگران ڈاکٹر مجاہدہ بٹھ تھی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور دوستوں میں شیئر بھی کریں گے آپ کا بہت شکریہ